اسلام علیکم جی آج کا پریکٹیکل ہمارے پاس ہاف سبٹریکٹر ایکسپیرمنٹ ہے اس سے پہلے ہم یہی ایکسپیرمنٹ سیون فور ایٹ سیکس اور سیون فور زیرو فور کی مدد سے کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو آج جو ہم کریں گے وہ سارے کا سارا یونیورسل گیٹ کی مدد سے کریں گے نینڈ گیٹ کی مدد سے تو اس کیس میں جو ہمارے پاس آئیسی استعمال ہوگی سیون فور ڈبل زیرو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار نینڈ گیٹ والی آئیسی ہے جبکہ جو سرکٹ ڈائیگرام آپ اس وقت بنی ہوئی دیکھیں اس میں پانچ نینڈ گیٹ لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہمیں دو آئیسی کی ضرورت پڑھنے والی ہے اس میں وہ اسی طرح ڈیفرنس اور بارو کی دو آپ کے پاس آؤٹپوٹ آئیں گی دو انپوٹ ہیں اے اور بی اب سٹیپ بسٹیپ لے کے چلتے ہیں آپ دیکھو میں نے اب یہاں پہ نمبرین کر دی ہے کہ یہ میرے لیے گیٹ نمبر ون کا کام کرے گا یہ گیٹ ٹو یہ گیٹ تھری یہ گیٹ پور ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ہم اس طریقے سے انپوٹس کو لے کے کیری کریں گے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں پھر اب جناب سب سے پہلے میں یہاں پہ آئیسیز پلیس کر دیتا ہوں دونوں سیون فور ڈبل ڈبل ڈیرو آپ کے پاس یہاں پہ میں نے پلیس کر دی جی پھر دوسری بھی ساتھ ہی لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں دو آئیسیز کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو دونوں سیون فور ڈبل ڈبل ڈیرو میں نے یہاں پہ پلیس کر دی اب ہم جانتے ہیں کسی بھی آئیسی میں آپ کے پاس یہ دونوں آئیسیز یہ فورٹین پین ہیں تو فورٹین نمبر وی سی سی اور سیون نمبر گراؤنڈ ہوتا ہے تو جناب فورٹین نمبر پین کو ہم یہاں پہ وی سی سی دے دیتے ہیں اسی طریقے سے اگلی آئیسی کی جو فورٹین نمبر پین ہے اس کو بھی وی سی سی دے دیتے ہیں اور سیون نمبر پین کو دونوں میں کیا کر دیتے ہیں گراؤنڈ کر دیتے ہیں تو فورٹین کو پین آپ نے وی سی سی دے دیا ہے اب یہ سیون نمبر پین اگر آپ دیکھیں تو یہ میں اسے گراؤنڈ کر رہا ہوں اگلی سیون کو بھی جو اگلی آئی سی کی سیون ہے اسے بھی کیا کر دیتے ہیں گراؤنڈ کرتے ہیں تو یہ جناب اب آپ کے پاس ہم اسے بھی گراؤنڈ کر تو جناب اب آئی سیز ہماری تیار ہو چکی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب وی سی سی بھی دیا گیا گراؤنڈ بھی دیا گیا اب ہمیں کتنی انپوٹس چاہیے دو انپوٹس چاہیے ایک انپوٹ اے کا کام کرے گی ایک انپوٹ بی کا کام کرے گی تو میں کیا کرتا ہوں کہ اوپر یہاں پہ ایک وائر لگا دیتا ہوں یہ وائر میرے لیے اے کا کام کرے گی اور اسی طرح نیچلے حصے میں بھی ایک وائر کر دیتا ہوں یہ میرے لیے بی کا کام ادا کرے گی ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں یہ اے اور بی آگئے سب سے پہلے اے سے شروع کرتے ہیں اے آپ کا گیٹ نمبر ون میں بھی جا رہا ہے اے آپ کا گیٹ ٹو میں بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم جانتے ہیں اسے میں نے ون کہا اس ون ٹو والی پن کو اور تھرٹین ٹو والی گیٹ کو ہم نے ٹو نمبر گیٹ کا ہے تو سب سے پہلے اے لگاتے ہیں جناس دونوں گیٹ میں لے کے چلتے ہیں تو یہاں سے میں آپ کے پاس ایک اٹھاؤں گا اور اسے پن نمبر ون میں دے دوں گا پہلے یہاں تو آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ اسے استعمال کیا ہے ایز اپن آپ کے پاس یہاں پہ اب اے نے کہاں جانا ہے گیٹ نمبر ٹو میں تو یہاں سے ہم اے کو دوبارہ اٹھائیں گے اور پن نمبر لیٹس سے ہم تھرٹین میں دے دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی آپ کے پاس گیٹ نمبر ٹو کی انپوٹ ہے تو یہاں پہ یہ میں نے دے دیا تو اب آپ نے دیکھا اے کو میں نے اپنے سیچویشن کے لحاظ سے گیٹ نمبر ون میں بھی انپوٹ بنایا اور گیٹ نمبر ٹو میں بھی انپوٹ بنایا اب کس کی باری ہے بی کی بی نے بھی گیٹ نمبر ون میں بھی جانا ہے بی نے گیٹ نمبر تھری میں بھی جانا ہے تو ہم بی لے لیتے ہیں تو جناب بی ہم جانتے ہیں نیچے والے حصے میں آئے ہمارے پاس تو اب آپ کے پاس اس کا کنیکشن بناتے ہیں تو ہم یہاں سے بی لیتے ہیں اور اسے گیٹ نمبر ون کی پن نمبر ٹو پہ لگا دیتے ہیں یہ لگ گیا جناب تو آپ نے دیکھا کہ یہ اب آپ کے پاس وائر جو تھی ایک اے کا کردار ادا کر رہی تھی ایک بی کا تو بی گیٹ نمبر ون پہ چلا گیا اب بی نے کہا جانا ہے گیٹ نمبر تھری پہ اور اس والے کو نائن ٹین کو میں نے گیٹ نمبر تھری مانا ہوگا ہے تو اس کا مطلب یہاں سے میں بی کو اٹھاؤں گا اور اسے پن نمبر نائن یا ٹین پہ دے دوں گا جو کہ میرے لیے کام ادا کرے گی گیٹ نمبر تھری کا تو یہاں سے ہم نے بی لیا اور اسے لے کے گے کہاں پہ آپ کے پاس لیٹسے ہم پن نمبر نائن یا ٹین پہ سے دے دیتے ہیں میں نے ٹین پہ دے دیا ٹھیک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بی بی دونوں سیچویشن پہ جا چکا ہے اب آپ نے یہاں پہ ٹین نمبر پہ بھی بی دے دیا تین نمبر گیٹ میں تو یہاں پہ اب آپ کے پاس یہ آ گیا پہلے نمبر گیٹ پہ اور تین نمبر پہ چلا گیا تو اب ہمارے پاس یہاں تک کی سیچویشن تو پوری ہو گئی ہے اب جو ون کی آوٹپوٹ ہے وہ کتنی جگہ پہ جا رہی ہے ون کی آوٹپوٹ اگر آپ دیکھو تو وہ گئیٹ نمبر ٹو کی بھی انپوٹ بان رہی ہے گئیٹ نمبر ٹری کی بھی انپوٹ بان رہی ہے یعنی کہ یہاں پہ گئیٹ نمبر ٹو میں ٹویل پہ جائے گی اور گئیٹ نمبر ٹری پہ نائن پہ جائے گی کہاں سے تھری سے تو تھری سے کنیکشن دینا ہے ٹویل پہ تھری سے کنیکشن دینا ہے نائن پہ تو ہم وائلز لے لیتے ہیں اس سے آپ کے پاس اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھو کہ میں تھری سے اٹھاتا ہوں اور ایک لے جاتا ہوں کہاں پہ جناب یہ آپ نے دے دیا ٹول نمبر پہ تو یہ لگ کیا ہو تو ثری سے اب آپ کو ایک وائر جاتی ہوئی دکھ رہی ہے جو ٹول نمبر پہ جاتی ہے اور ثری سے ہی ایک وائر جانی ہے کہاں پہ جناب نائن نمبر پہ یعنی کہ آپ نے جو پہلے گیٹ کی آؤٹپٹ تھی وہ اب آپ نے دے دینی ہے نائن نمبر پن پہ تو یہ جناب اب آپ کے پاس نائن نمبر پن پہ ہم نے وہ دے دی ٹھیک ہوگی بات تو اب جناب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں سے فکر سے نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ اے آ رہا ہے اور یہاں سے پہلے گیٹ کی پروجیکٹ جا رہی ہے یہ والی اسی طریقے سے ادھر دیکھیں تو یہ بی ہے اور بی کے ساتھ یہ پھر اسی کی پروجیکٹ آ رہی ہے یہاں پہ نائن میں اب کیا کرنا ہے جی جو اب 2 اور 3 کی آٹپوٹ ہے یعنی یہ اوپر والے دونوں گیٹ کی جو آٹپوٹ ہے یعنی 11 اور 8 کو گیٹ نمبر 4 پہ لے جانا ہے تو گیٹ نمبر 4 ہم جانتے ہیں نیچے 4 پانچ والا ہم نے سلیکٹ کیا ہوئے تو یہاں سے ایک آٹپوٹ اٹھے گی یعنی کہ 11 سے اور ایک 8 نمبر پن سے اٹھے گی اور کہاں آئے گی 4 اور 5 پہ اور 6 پہ ہم اس کی کیا بنائیں گے آٹپوٹ لیں گے تو میں یہاں سے اب آپ کے سامنے 11 نمبر سے ایک اٹھاتا ہوں پن جو کہ اب میرے لیے آٹپوٹ کا کام ادا کرے گی اور اسے لے کے آتا ہوں کہاں پہ 4 نمبر کے اوپر تو یہ دیکھیں جناب کہ یہ اب آپ کے پاس ہم اسے 4 نمبر پہ لگا دیتے ہیں تو یہ جو آپ کو لائٹ گرین کلر میں وائل دکھ رہی ہے یہ وہ ہے جو 2 سے چلی اور کہاں پہ آگی 4 پہ یعنی کہ اس والے 5 6 پہ اب 3 سے جو آٹپوٹ چلے گی یعنی 8 نمبر پہ ان سے وہ بھی 4 پہ آئے گی تو اس میں ہم اپنے نمبر جو یوز کریں گے لیٹس سے میں یوز کال لوں گا یہ 4 پہ آئی ہے وہ 5 پہ آ جائے گی تو 8 سے اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے لے کے آتے ہیں کہاں پہ یہاں پہ 5 نمبر پہ لیزر لگا لیتے ہیں ٹھیک اور یہ 8 پہ چلی جائے گی یہاں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 نمبر سے جو وائر میں نے اٹھائی وہ اب آپ کے پاس کہاں آ رہی ہے کدھر یہاں پہ 4 اور 5 پہ ہم نے ان دونوں گیٹس کی آئرپٹ جو 2 اور 3 آئرپٹس تھیں اگلے گیٹ پہ دیتی 4 نمبر پہ نیچے اب یہ ہمیں ڈیفرنس کو زائد کرے گا ڈیفرنس کو ہم ایک LED کی مدد سے رپیزنٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک پاسٹین نیکٹیوب دیکھتے ہوئے 6 نمبر پہ کیا لگا دی نہیں ہے LED لگا دی نہیں ہے اوکے ہو گیا اب جو 3 نمبر گیٹ تھا اس کی آئرپٹ دوبارہ لینی ہے اور اگلے گیٹ کی انپٹ بنانی ہے جو بارو ہوگا اب یہاں کے تو چاروں گیٹ پورے ہوگے اگلی آئی سی کا 1-2 پن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے دیکھا کہ جو اگلی پانچواں گیٹ ہے اس کی انپٹس کامن ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اگلی آئی سی کی ایک گیٹ کو ہی لے لیتے ہیں میں 1-2 والا ہی لے لیتا ہوں انسان نہیں رہ جائے گی تو یہ 1-2 پہ میں نے لے لیا تو آپ دیکھو کہ میں نے اگلی آئی سی کا پہلا گیٹ تھا وہ کامن کر دیا یعنی بارو بنانے لگا ہوں اور اب یہاں سے 3 نمبر گیٹ یعنی جو آپ کا 9-10 پن والا گیٹ تھا یہاں سے اس کی آئی سی کی انپٹ بنانی ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ ایک وائر لیتا ہوں اب آپ کے پاس ہم کوئی دیفرنٹ کلر کی وائر لے لیتے ہیں تو اس کو ہم اس کی انپٹ بنا دیتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ میں نے اٹھایا یہاں سے لے لیتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کی کیا بنا دوں گا انپٹ بنا دوں گا تو یہ تین نمبر جو آپ کا گیٹ تھا آپ نے اس کی آئی پٹ لائے اور اگلے گیٹ کی کیا بنا دی یعنی بارو میں لے آئی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو اگلی آئی سی میں ہے اب اس گیٹ کی آئی پٹ ہمارے لیے بارو کا کام کرے گی اس کو بھی ہم LED کی مدد سے رپیزنٹ کر دیتے ہیں تو اب آپ نے تین نمبر پہ کیلیڈی لگا دینی ہے جو کہ یہاں پہ اب آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سرکٹ کو اس سیٹویشن کے مطابق تیار کر لیا ہے اب ہم وی سی سی دیتے ہیں یا گراؤنڈ دیتے ہیں اور ساتھ میں ٹرس ٹیبل کو فالو کریں گی کیا یا ٹرس ٹیبل فالو ہو رہا ہے یا نہیں تو یہ میں نے وی سی سی پروائیڈ کر دیا اور اسی طریقے سے اب میں اس میں گراؤنڈ پروائیڈ کروں گا تو یہاں پہ آپ کے پاس گراؤنڈ آگیا ٹھیک ہے اب ہم ٹرس ٹیبل کو فالو کر دیں اب آپ دیکھو زیرو زیرو پہ ڈیفرنس بھی زیرو ہے بارو بھی زیرو ہے زیرو زیرو سے شروع کر لیتے ہیں یہ آپ کے بعد بی ہے تو بی کو بھی ہم زیرو کرتے ہیں اور آپ کے پاس اے کو بھی زیرو کرتے ہیں تو آپ دیکھو جنا اب آپ کا اے بھی زیرو ہے اور آپ کا بی بھی زیرو ہے تو ڈیفرنس بھی زیرو بارو بھی زیرو یعنی پہلی جو ٹیبل فالو ہو رہا ہے جو ٹیبل کے مطابق اب بی کو ون ہونا ہے تو یہ نیچے والا بی ہے اسے اٹھاتے ہیں اور اسے لے جاتے ہیں یہاں پہ تو اب آپ گول کرو کہ بی ون ہے اے زیرو ہے تو دونوں گلو کر رہے ہیں یعنی ڈیفرنس بھی آن ہے اور بارو بھی آن ہے آپ یہاں سے ہو سکتے ہیں آپ کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنس بھی اور بارو دونوں ون ون ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اب کیا معاملہ کرنا ہے اب بی کو زیرو کرنا ہے اے کو ون کرنا ہے تو میں بی کو پہلے واپس نیچے لے آتا ہوں یعنی ہم بی کو کیا کر دیتے ہیں زیرو کر دیتے ہیں اور اے کو ون کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اب آپ کے بھائیے بی کو ریپیزنٹ کر رہا ہے اور ہم اسے زیرو کرنے والے ہیں یہ بی زیرو ہو گیا اب a اٹھاتے ہیں اور a کو one کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب آپ نے a one کیا b zero کیا تو difference one ہے borrow zero ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ led on ہے یعنی کہ difference والی led on ہے borrow والی led off ہے ٹھیک اب جب دونوں one one ہوں گے جب دونوں one one ہوں گے تو آپ کے پاس situation کیا ہوگی اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ one one پہ دونوں zero zero ہیں اس کا مطلب جو truth table تھا half subtractor کا وہ follower ہے تو جناب یہ آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے نینڈ gate کو لیتے ہوئے ہم نے کیا ڈیزائن کیا half subtractor تیار کیا تو یہ جناب ہمارا آج کا practical تھا اگر آپ اس پہ بات پوچھنی ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ جن tornado اللہ حافظ lahمنی اگرانی کپ سیکھا ہ ہیں موسیقی